ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا پہن ہے اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کرنے تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دیں لگیں گی اچھا جی کوئی کلرنر ہے ان سے بات کرتے ہیں ہلو کیسے ہیں غلے بھائی ہاں جی ٹھیک لاؤک آپ کیسے ہیں ہواد آ رہی ہے بھائی آ رہی آ رہی ہے آپ یہ بولتے ہو کہ مذہب کو چھوڑ دو تو مذہب کے علاوہ اپشن کیا ہے مذہب ایتسیزم میں کیسے کہتا ہے میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا کہ مذہب چھوڑیں نہ چھوڑیں ہوں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نہ چھوڑیں ہار آپ مذہب میرے ہیں میں رہوں گا مذہب میں سکون ملتا ہے جو مذہب چھوڑتا ہے نا اس کو پڑا چاہ جاتا ہے یہ کیا اپشن ہے لیکن لیکن غلے بھائی آ سوری سوری انٹرپٹ کروں ایکسٹیمی سوری لیکن اگر میں مذہب چھوڑتا ہوں میرے پاس کیا اپشن ہے میرے پاس مورل ویلیو کیا ہے مورل ویلیو آپ کے پاس ساری ہیں مورل ویلیوز کیا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے کون بھی مورل ویلیو چلی جائے گی اگر مذہب نہ ہوا انسس کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو آپ کچھ کر سکتے ہو مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کا کبھی دل کیا انسس کرنے کا کبھی تو پھر جب آپ مذہب چھوڑ دیں گے تو پھر کیسے دل کرنے لگ جائے گا لیکن آپ کا مورل ویلیو کیا ہے مجھے یہ جاننا ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کبھی دل نہیں کیا انسس کرنے کو آپ جب اسلام پر کرتے ہیں تو جب آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا کیسے دل کرنے لگ جائے گا میں تو بہن روز نہیں آیا ہوں آپ سے یہی تو آپ کو سکھا رہے ہیں آپ کے جواب میں ہی آپ کے جواب میں ہی اپنے جواب کا میرے سوال کا آپ کے سوال کا جواب ہے کہ بھائی انسسٹ کا تعلق کوئی مذہب سے نہیں ہے انسسٹ جو ہے نا دنیا میں جو مذہب کو نہیں مانتے اور جو مذہب کو مانتے ہیں دونوں کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان میں روز یہ جو خبریں آتی ہیں کہ ابھی پچھلے پچھے تین چار ماہ پہلے کی بات ہے کہ باپ نے میٹرو سٹیشن میں بیٹی کو مارک پھینک دیا کیوں کیونکہ وہ خود ہی اس کے سیکس کر رہا تھا اور وہ پرگنٹ ہو گئی تھی گھلے بھائی وہ بائیس کروڑ میں ایک دو اگزمپل تو تھوڑی افیٹ کریں گی میری جانتے ہیں بتائیں کہ کون سا ایتھیسٹ آپ کے سامنے ہے پاکستانی جس نے ایسا کام کیا ہو میرے سامنے تو ایک مسلمان ہی ہے صرف گھلے بھائی ایتھیسٹ کے اگر اسلام سنا تو کریں نا سننے کا حسلہ بھی رکھیں نا پھر آپ نے سوال جالا ہے تو جواب سننے کا حسلہ رکھیں بھائی انسیسٹ جو ہے نا انسیسٹ مسلمان بھی اتنی کرتے ہیں جتنا دنیا کا کوئی دوسرا مذہب کرتا ہے آپ کو انسیسٹ کا آج کل پتا لگ گیا تھا خبروں کی وجہ سے ابھی منیبر ایمان شامی نے وہ جو شامی ہے وہ کیا اس کا نام ہے اس کے چینل کا میرے ذہن سے نکل گیا اس نے جا کے ایک لڑکی کا انٹریویو لیا وہ اپنے بھائی سے پرگنٹ ہے لڑکی اپنے بھائی سے پرگنٹ ہے اس مسلمان لڑکی برکا پوش مسلمان سنی ہیں وہ ٹھیک ہے گھلے بھائی ابھی آپ دائیس پچیس کروڑ میں دو تین ایسیمپل لے کیا جو ایسا تھوڑی ہوگا آپ کے پاس تو ایتھیس کی ایک بھی ایسیمپل نہیں ہے نا ایتھیس کی اگر میں گناہ گنوانا چاہوں تو میرے چاند آپ مجھے گناہ باد میں گنوانا مجھے پہلے یہ بتائیں پاکستان کا کون سا ایتھیس ہے جو اپنی ماں اور بین کے ساتھ لگا ہوا ہے میں نے تو آپ کو مسلمانوں کی اس پچیس کروڑ میں سے کتنے دکھا دیا تو آپ کے پاس ایتھیس کی ایک بھی نہیں ہے تو چندہ انسیسٹ جو ہے نا انسیسٹ آپ کا مذہب جو ہے نا وہ اس کو نہ روک سکتا ہے نہ وہ روکتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ کے تو مذہب میں انسیسٹ ہے پتہ کیسے ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ قزن نارج کرتے ہو ٹھیک ہے آپ تو اپنے باپ کی قزن جو آپ کی پھوپی لگتی ہے اس سے بھی شادی کر لگتے ہو آپ کی ماں کی قزن ہاں نا تو وہ آپ کی ماں کی قزن جو ہے وہ پھوپی لگتی ہے جو خالہ لگتی ہے اس سے بھی شادی کر لگتے ہو اپنی ماں کا قزن جو معمول لگتی ہے خالہ سے کوئی شادی کرتا ہے غلے بھائی مہربانی پر ہو یاد چندہ مجھے بتاؤ کہ آپ کے آپ کے باپ کے جو قزن ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی بہنوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں اسلام کے مطابق نہیں پتا آپ کو اگر میں آپ کو اسلام کی تاریخ سے آپ کو مثال دیتے ہیں حضرت علی کیا تھے حضرت فاطمہ کے چچا تھے حضرت علی حضرت علی حضرت حضرت بھائی تھے حضرت 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 بھائی تھے شادیاں کی تھی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ صبح والا جو پیدا ہو رہا ہے کتابوں میں تو یہی لکھا ہے تو یہ تو آپ مجھے بتائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایتھیسٹ بنیں گے تو تب آپ کو اعتمیز نہیں رہے گی تو کیا حضرت آدم کے بچے مسلمان نہیں تھے یہاں تو کہہ دیں نہیں تھے مسلمان کہیں جرت کریں ابھی کیا حضرت آدم کے بچے مسلمان نہیں تھے یہی تو بات ہے کہ آپ ہمیں ہمیں تو اگر کوئی بندہ یہ بتائے کہ جی فلاں بندہ اپنی فلاں ایتھیسٹ اپنی بیٹی ریپ کر رہا ہے تو ہم تو سیدھا کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو ہم تو کہیں گے نہیں کہ وہ ہمارے لئے مقدس ہے ہم تو کہیں گے ہم تو اس کو ڈالو جیل میں ہم نے ایک بیٹی ایک ٹرک کے نیچے دے دی رہا ہے غلے بھائی میں آرس بھائی کے لئے بجے سے ہم پہ آیا ہوں آرس بھائی ایتھیزم کیا دیتا ہے ہمیں مجھے یہ بتا دو کچھ عرصہ ایتھیزم میں ہی جاؤں مسلم چھوڑ گی نی 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 کسام سے رہا ہوں کسام سے رہا ہوں چلیں آپ نے اس وقت جتنی دیر آپ ایتھیسٹ رہے ہیں اتنی دیر میں آپ نے کوئی انسیسٹ کی تھی سویر ٹو گوڑ نہیں کی جب نہیں کی تو بھائی پھر کیوں نہیں کی مجھے یہ بتائیں نا آپ تو ایتھیس تھے آپ نے انسیسٹ کی یوں نہیں کی پھر مجھے میرا مجھے لگتا آپ چھپا رہے ہیں مجھے لگتا آپ چھپا رہے ہیں مجھے لگتا تو بھی نہیں کھوڑا نہیں کرتا اس چیز پر لیکن مگر آپ ایتھیس تھے آپ رسول اللہ کی شریعت بھائی بھائی پھر مجھے�� مجھے خسنل مسئلہ تھا جس کی واضح آپ نے سوال کیا ہے گھالے بھائی مجھے رس بھائی سے کوششن کرنا ہے پلیس دوبارہ پوچھیں میرا یہ دوبارہ پوچھیں حریص بھائی یہ کیا مطلب وہ حریص بھائی تھوڑا میرے ہیڈپونز کا مسئلہ ہوگی ہے ایک سیکنڈ اب سوری اب پوچھیں دوبارہ حریص بھائی عواز آ رہی ہے آپ کو حریص بھائی کوئی عواز نہیں جا رہی بھائی سار ایک سیکنہ مجھے یہ دوبارہ ہونا پڑھے گا یہ میرا مسئلہ ہوگی ہے آپ نے گلدار بھائی سے کوئی بات پوچھنی ہے نہیں گلدار بھائی سے پوچھ لیتا ہوں گلدار ایلیو بھائی جی سر جی سر بولیں میری عواز آ رہی ہے کیسے ہیں بھائی آپ سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایتھیزم میں جاتا ہوں میں تو میرا مارل ویلیو کیا ہے آپ مجھے مارل ویلیو بتا دو چلیں بتا دیتے ہیں آپ کو آپ نے پہلے پوچھا کہ آپ کو ایتھیزم سے کیا ملتا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ پہلے ایتھیز رہ چکے ہیں پہلے میں اس کو سمجھنا ضروری ہے کیا آپ کو ایتھیزم کے بنیادی جو اعتراضات ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایتھیز ہوتا ہے کیا آپ کو ان کی سمجھ ہے میں آپ سے کوئی سوالات پوچھ سکتا ہوں اگر آپ میں آپ کی کوئی اس پہ میں کوئی آپ کے اوپر یہ نہیں لگا رہا ہے کہ آپ ڈراما کر رہے ہیں میں یہ جنرلی سمجھتا ہوں اگر مجھے ایک دو منٹ دو میں آپ کو ہسٹی بتا دیتا ہوں میں کیوں ایتھیز ہوا نہیں نہیں یہ نہیں میں پوچھنا میرا مطلب یہ نہیں ہے کوئی اور ریزن کی میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کے پاس ایتھیزم کے جو بنیادی جو اس کے اعتراضات ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایتھیز ہوتا ہے کیا آپ کو ان کی سمجھ ہے اگر میں آپ سے کوئی سوالات پوچھوں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے جوابات دے سکتے ہیں حضرت بھائی مجھے دو منٹ دو گے میں آپ کو تھوڑی ہسٹی بتا دوں اپنی چلیں بتا دیں آپ سر میں میری وائف کرسچن ہے میں مسلم ٹھیک ہے میں نے فلپائن میں شادی کی ہوئی ہے میں فلپائن میں گیا مجھے کچھ ہپی ٹائپ لوگ ملے ان کو تو پاکستان انڈیا کچھ میں نہیں پتا چلا وہ تو پتا نہیں کونسی دنیا میں رہتے تھے وہ دو تین منت پانوں سے نیچے آتے تھے اور چلے جاتے تھے انہیں اسلام کا کچھ پتا ہی نہیں تھا میرے ذرم میں کوششن آیا کہ یہ ان کو تو اسلام کا پتا ہی نہیں یہ کیسے جنب میں جائیں گے میرا ایک کوششن بیسک کوششن پیدا ہوا پھر مجھے میرا کوششن پیدا ہوا کہ یہ سرٹن ریلیجن میں یہ کیوں مذہب پیدا ہوا پھر یہ لونڈی کا کانسیپ پھر یہ ورسویور وہ ہوا لیکن وہ ساری کوششن آیا یہ میرے ذرم میں آیا تو چلیں یہ تو سوال ہے نا آپ نے اس کا مطلب آپ ایتھیس نہیں ہوئے آپ ایک سوال کرنے والے مسلمان ہوئے تو آپ ایتھیس نہیں ہوئے آپ یہ نہ نہ کہیں گے بالکل نہیں ہوا سر یہ بات ہے کہ آپ ایتھیس نہیں ہوئے ایتھیسم کے کچھ بنیادی مقاصر کچھ اعتراضات ہیں ایتھیسم کے کچھ ایک مقدمے ہیں وہ یہ کہ دنیا میں اور یہ آپ صحیح راستے پہ تھے کہ یار یہ لوگوں کو تو پتا ہی نہیں اللہ رسول کون ہے کرسچینٹی فلیپینز میں ایسے کرسچینٹی ہے لیکن آپ جن پہاڑیوں کی بات کرنے ہو سکتے ہیں وہ ٹرائبل لوگ ہوں ان کو چھوڑے ہیں فریقہ میں چلے جائیں یا ابریجنلز میں چلے جائیں ایمازون کی جنگلوں میں چلے جائیں سزائے کالا پانی جس کو انڈ امین آئی لینڈز ہے وہاں پر چلے جائیں ان لوگوں کو تو پتا ہی نہیں ہے ان مذہب کا تو یہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے ایک سوچ ہے اس کے نتیجے میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم اسی مذہب کی اندھی تقلید کر رہے ہیں جن مذہب میں ہم پیدا ہو گئے ہیں کیا ہم نے ان مذہب کی تو یہ تو بڑی سمجھ کی بات ہے ابھی آپ ہندو کو ابھی لے آئیں یہاں پہ کسی جس کو ہم ریڈیکل ہندو کہتے ہیں وہ اس کو لے آئیں وہ ابھی آپ کے سامنے بتائے گا کہ ہندویزم میں کیا اچھی اچھی باتیں ہیں کیوں ہیں میں ہندو کیوں ہوں دیکھیں ہماری کیا تاریخ ہے کرسچن کو لے آئیں گے وہ بھی ہے یہ اپنی مذہب کی تاریفیں بتانے لگ جائے گا اسی طرح آپ ایزا مسلمان اپنے مذہب کی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتانے لگ جائیں گے اور اس کے پوری دلیل ہوں گی جو آپ نے بچپن سے مولویوں سے اپنے ماں باپ سے بڑے لوگوں سے سنی ہوں گی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر مذہب میں پیدا ہونے والا وہ انڈاکٹرینیٹ ہوتا ہے اپنے بچپن میں اور وہ اسی کی تقلید کرتا رہتا اور اپنی ساری عمر گزار دیتا اسی تقلید میں بیچ میں کچھ سوالات کچھ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں ان سوالات سے یا تو وہ مو پھیر لیتا ہے یا ان کے اوپر زیادہ تگو دو شروع کر دیتا ہے آپ نے ذہن میں سوالات آئے لیکن آپ نے اس کی کوئی زیادہ تحقیق نہیں کیا آپ نے دیکھا ہاں یہ لونڈیاں ہیں یہ ہے تو پھر آپ نے کیا وجہ ہے کہ آپ مسلمان ہی رہے لونڈی کا کونس ہے اب یہ یہاں پر رستہ رکنا نہیں تھا چاہیے آپ کو جانا چاہیے تھا اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس مذہب میں میں پیدا ہوا ہوں دس ہزار مذہب ہیں ان میں سے جس میں میں پیدا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ سچا مذہب ہے ہو سکتا ہے یہ بھی جھوٹا ہو جس طرح مجھے آپ کو باقی نو ہزار مذہبیں پر یقین ہے کہ وہ جھوٹے ہیں آپ کو اپنے پر سچا کیوں کیا وجہ ہے اس میں خاص بات اچھا چلیں میں اپنے مذہب کے مقدمے کو دیکھتا ہوں خدا اچھا جی اس خدا کا دعویٰ تو ہر مذہب نے کیا ہے اور ساروں وہی گول مٹول بات کرتے ہیں جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا آپ کا خدا ہے اس کا کوئی وجود کا ثبوت نہیں ہے ہمیں خدا کے بارے میں جتنی باتیں بتائی گئیں یا ان کے نبیوں نے بتائی ہیں یا قرآن نے بتائی ہے تو بھائی اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ جھوٹ بولتے ہیں یا انہوں نے کوئی اپنی کانی کی ہو یا ان سے منصوب کر کے کوئی باتیں کوئی کریکٹر بنا دیو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے اوپر سوال کیا جا سکتا ہے ایتھیزم کا مقدمہ یہ ہے آپ نے کہا رہا ہے میں ایتھیز تھا جب آپ نے مان لیا کہ آپ ایتھیز نہیں تھے آپ کے ذات میں کوئی سوالات تھے ایتھیز کا مقدمہ یہ ہے کہ جس چیز کا ثبوت نہیں ہے میں اس کو کیسے سچ مان لوں میں کرشنا کو یا وشنو کو سچا کیوں نہ مان لوں یا ایبریجنلز کے خداوں کو سچا کیوں نہ مان لوں میں اپنے اللہ کو سچا کیوں مان لوں کیونکہ میں اس میں پیدا ہوں بس یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی اس طرح تو اگر آپ کسی کرشن کے گھر میں پیدا ہوئے تھے یا کسی ایمازون کے ٹرائیب میں جب پیدا ہوئے تھے آپ ان کو اس کو سچ مان رہے ہونا تھا یہ پہلی بات دوسری بات اخلاقیات کا آپ نے پوچھا کہ اخلاقیات ہمارے پاس کہاں سے آتی ہیں اخلاقیات کا پورا ہمارے پاس نوٹڈ ہسٹری کا ریکارڈ مجود ہے کہ بڑے بڑے وقت کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے حساب سے لاؤز دیئے ان کو گریٹ لاؤگ ہی ورس کیتے ہیں جو بڑے مزید بڑے مزید لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے یو ایس کی سپریم کورٹ کے آگے محمد کا نام لکھا ہے حضرت محمد نے اسی میں ہمارابوی کا نام بھی لکھا ہے ہمارابوی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پہلا انسان تھا جس نے قوانین لکھے جس نے قوانین دیئے اور اس کی یہ جو آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک یہ قوانین بھی ہمارابوی کی طرف سے آئے تو یہ قوانین دینا ہر زمانہ اپنی اپنی وقت کی سوچ کے مطابق اخلاقیات کا میار بناتا ہے اسی طرح ہم جہاں پہ آئے ہیں ہم جس حد پہ پہنچے ہیں ہم نے اپنی سوچ کے مطابق آج کل اخلاقیات بنائے ہیں اور جو انسیس کی جو بات آپ نے کی انسیس جو ہے کیا وجہ ہے کہ باقی جانور بھی نہیں کرتے کیا وجہ ہے کہ باقی اسلام سے پہلے زمانے کے لوگ بھی نہیں کرتے تھے سوائے حضرت آدم کو چھوڑ کے کیا وجہ ہے یہ لوگ نہیں یہ کام کرتے کیونکہ یہ نیچرل ٹیبو ہے جیسے آپ مردار انسان کا گوشت نہیں کھاتے جیسے آپ پخانے سے دور بھاگتے کبھی گھوڑے کو پشاپ کرتے دیکھا وہ اپنے ٹانگیں پھلال لیتا کیوں اس کو کس نے بتایا کہ بھئی اس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے کہ پشاپ کے چھینٹہ پڑھ جائیں گے تو میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا یہ ساری وہ چیزیں ان کو کہتے ہیں نیچرل ٹیبوز نیچرل ٹیبوز کی ڈسکسٹ کی قدرتیہ دنیا میں ہمیں ہمارے پاس اس کے ایویڈنسز موجود ہیں اس کے ایویڈنسز موجود ہیں کہ اگر آپ صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو آپ میں بیماریاں پھیل سکتے ہیں بیماریاں پھیل سکتے ہیں تو آپ کی نسل کے شئی ہو سکتے ہیں آپ بیمار ہو سکتے ہیں مر سکتے ہیں اور آپ کی نسل نہ پید ہو سکتی ہے جو انسسٹ ہے اس کا بھی نیچرل ٹیبو اسی وجہ سے ہے کہ جو جب کسی بھی سپیشیز کے اوپر بوجھ پڑتا ہے انسسٹ کا تو اس کے اندر جنیٹک ڈائیورسٹی ختم ہو جاتی جس کی وجہ سے وہ جانور نپید ہونے لگ جاتے ہیں مثال ہے ٹیزمینین ٹائگرز کی اسٹریلیا کے تسمانیہ کے ایریہ میں جو نپید ہونے کی وجہ سے ان میں ان بریڈنگ شروع ہو گئی یعنی کزنوں میں ریپیٹڈ شادیاں ہونے لگ گئی اس کی وجہ سے بھی ان کی جنیٹک ڈائیورسٹی بڑی کم ہو گئی ہے کیونکہ واپس میں کزنیں کزنیں شادیاں کر کر آکے تو ان کے بچوں میں شیروں میں بڑی بیماریاں نکلتی ہیں ماؤت کینسر نکلتا ہے فیس کینسر نکلتا ہے ان میں تو یہ نیچرل ٹیبو ان کو کہتے ہیں یہ نیچرل ٹیبو جو ہوتے ہیں یہ اس کی نیچرل وجوہات جیسے میں قرآن میں نہیں لکھا وہ بھی اپنے قبیلے میں اپنی کزنوں سے شادیاں نہیں کرتے اسی طرح ایتхیس بنے تو یہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے یار میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا اپنی بہن کو پر میں نے نیت خراب نہ ہو جائے یہ نہیں ہوتی اگر ایسا ہوتا تو جتنے نون ریلیجیس لوگ ہیں وہ سارے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرتے تو اس کے بارے میں سوچئے گا جب آپ نے اپنی بریکیں لگا دینا کہ یار ان لوگوں یہ وہ پہلا سٹیپ تھا that was a very good سٹیپ یہ لوگوں کو مجبور کرتا آگے سوچنے پر لیکن آپ نے اس کو نہیں سوچا آپ نے وہاں پر بریکیں لگا دی because you thought کہ نہیں میں جس مذہب میں پیدا ہوا ہوں وہی مذہب صحیح ہے کیوں ہو سکتا ہے وہ والا مذہب غلط ہے باقی کے سارے مذہب ساتھ چلیں ٹھیک ہے کوئی اور بات کرنی ہے سر allow me to talk بہت پیاری بات کی میرا بہت ساری question کا انسر کہے دیو لیکن سر میں آپ سے ایک سوال نہیں نہیں میں نے بس ایک سوال پوچھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جانے دے رہا ہوں میں نے بس ٹائم دیں گے آپ پانچ گھنٹے ہو آپ ایک question کریں اور مجھے allow کریں ایک question پلیز پہلے آپ question کریں میں آپ سے بس ایک سوال کرنا کیا پی رہے ہو میرا گلہ خلاف ہے دو دن سے بیمار ہوں سر میں لگا رہا کچھ کوئی کوئی لگا ہویا ابھی کچھ کام چال رہا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سر چلیں ٹھیک ہے پھر آئیے گا مجھے allow allow کریں سر ایک question تو allow کریں یہ آگے دفعہ آجے کہ لمبا ہوگے پانچ گھنٹے ہوگے آگے دفعہ آجے یہ کہ میری چینل پہ آجے نہیں 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 ہر اس پاس ایک question تو کریں سر پھر moral value کیا ہے سر ہم کس moral value پہ ہم reason سے میں نے آپ کو بتایا ہم reason سے یعنی کوئی بھی جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہم اس reason کو اپنے استدلال سے فیصلہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ مسائل ہیں اب ان مسائل کو کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے کیا عورتوں کو اگر ہم نے کام کرنے کی اجازت دینی ہے تو ہم اب عورتوں کے ساتھ جو harassment ہوتی ہے bullying ہوتی ہے sexual harassment ہوتی ہے اب ہم نے اس کو غلط ختم کرنا کیوں کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم ہی ختم کر دی ہم نے عورتوں کو حقوق دے دی ہے یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں آج سے سو سال بعد ہم لوگ آج کل کے لوگوں کو ہم لوگ نہیں سو سال کے بعد کے لوگ آج کل کے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ یار جی اتنے بتمیز لوگ تھے کہ جانوروں کو گوشت کھاتے تھے جانوروں کے گردنوں پر اتنی ظالمانہ طریقے سے چھوڑیاں پھیر کے ان کا گوشت کھاتے تھے وہ ہمیں برا سمجھیں گے اور اسی طرح اس وقت روبوٹس کے حقوق کس بات ہو رہی ہوگی لیکن وہ مسئلے ہمارے لئے آج کل مسئلے ہی نہیں ہیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقیات ڈیویلپ ہوتی ہے اس لئے اس کا کوئی ایک سوسائٹی یا کوئی ایک مذہب اس کی اونرشپ نہیں لے سکتا چلیں بہت شکریہ آمی چلیں ٹھیک ہے جی آکے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے